برکاتہ معزز و مکرم قابل احترام حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نومان ادامت برکاتہ مالیہ حضرت اللہ کی ذات سے امید ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کا سایہ تادیر امت کے اوپر رکھیں انشاءاللہ اور حضرت جب ہم آپ کو قابل احترام کہہ رہے ہیں تب یہ ملمہ سازی کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو بھی منافقت سمجھتے ہیں جو عام ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو قابل احترام ہم قیامت کے دن جواب دہی کے ساتھ آپ کو قابل احترام کر کے خطاب کر رہے ہیں حضرت آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ دو سال قبل جب حضرت مولانا محمود صاحب محمود بدنی صاحب اب یہ مولانا ہے کہ نہیں آپ مدرسے والے اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے مدرسے میں پڑے ہیں اور ان کے ساتھ پڑے ہوئے لوگ ہم سے پہ جان پہچان رکھتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے محمود بدنی صاحب کے بارے میں کہ عربی کا ایک پیرا اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں تو جب ان کو داروالعلوم دیوبن کی شورا کے اندر لیا گیا تب ہم نے اپنے مخالفت درج کروانے کے لئے اس زمانے کے اندر خط لکھا تھا ایمیل کے ذریعے سے آپ کو پرسنل بھی واتسپ کیا تھا بہت سارے افراد میں لکھا تھا لیکن ہمارے ہاں روایت ہے اندیکھی کیا جائے لیکن حضرت شوشل میڈیا کا ماحول ہے کسی کو چھیت بھی آتی ہے تو سب کو پتا چل جاتا ہے خیر اب پانی چونکہ سر کے اوپر چلا گیا ہے آج تاریخ ستائی ستمبر دوہزار چوبیس کے اندر پورے دماثان شاہی ہوئی ہے کوحرام مچا ہوا ہے اب علماء بھی محمود بدنی صاحب کے خلاف میدان میں آگئے ہیں عوام بھی محمود بدنی صاحب کے اس بیان کے اوپر کہ عصد الدین اویسی صاحب کے ساتھ کھڑا رہنا پاگل پڑھنے ان کی مخالفت کے اوپر پوری عوام بھی میدان میں آ چکی حضرت اسی پہ افسوس ہے ہماری بات سامین جتنے سن رہے ہیں اس کو یاد رکھ اسی پہ افسوس ہے کہ ایک لوگوں کا قائد سمجھا گانے والا ایک نیتا خیر عصد الدین اویسی صاحب کے کردار کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ظاہر کے مخالف ہیں اور ظاہر میں اسد الدین اویسی صاحب وہ جواب دیتے ہیں جو عالم کو جواب دینے چاہیے ہیں بلکل ڈنکے کی چوٹ کسی لاگ لپیڑ کے بینہ شریعت کے حساب سے جو جواب دیتے ہیں جو دینے چاہیے وہ دیتے ہیں الحمدللہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آخر کار وہ نیتا ہیں کوئی عالم نہیں ہے ایک عوام میں سے ہیں لیکن اپنے نیتا اپنے قائد اپنے بڑے کے خلاف جب محمود بندنی صاحب نے بولا تو لوگوں نے اندر قحرام مج گیا لوگوں نے شور کر دیا لوگوں نے مخالفت کی محمود بندنی صاحب کی بہت بڑی تعداد میں علماء نے بھی اس کے اوپر قلم چلائی اور بہت ساری چیزیں شوشل میڈیا کے اوپر لکھی افسوس اسی بات پہ کہ اسد الدین اویسی جیسے ہم ان کا احترام کم نہیں کر رہے ہیں لیکن اسد الدین اویسی صاحب جیسے لاخ نہیں کرور نہیں عربوں عربوں قربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس شریعت کے خلاف محمود بندنی صاحب کی ایک روایت رہی ہے ایک زمانے سے ان کا طریقہ رہا ہے کیا سے کیا بولتے رہے اور اس نبی کے عاشق اس شریعت کی وجہ سے عزت پانے والے اپنے آپ کو وارش سے انبیاء کہنے والے علماء اس شریعت کی وفاداری کا دم برنے والے اس شریعت کی حفاظت کے لیے جان دے دینے والے دینے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے دیوبندی علماء اول جلول اول جلول باتیں محمود بندنی صاحب کہتے رہے اور خاموش رہتے ہیں حضرت سوال یہ ہے ہماری زبان کے اندر ہم عوام کل انام کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ جانور سے بھی پتتر ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کہیں ہمارے علماء اس عوام سے بھی تو پتتر نہیں ہیں کہ ایک عوام اپنے نیتہ اور اپنے قائد کے خلاف محمود بندنی نے کچھ بولا تو قوہرام بچا دیا مخالفت کر دی اور ایک دم سرغرمی آگے سوشیل میڈیا کے اوپر ہمارے عوام اس سے بھی گئے گزرے ہیں ہمارے علماء ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ محمود بندنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہمیشہ سے بولتے رہے ہیں میرا دعویٰ ہے اور ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے آئندہ بھی لکھ لیجئے آج کے بعد نہیں آئندہ بھی لکھ لیجئے جب بھی محمود بندنی زبان کھولیں گے سالوں سے میں کہتا ہوں آئندہ بھی جب بھی زبان کھولیں گے ان کے موں سے اول جلول اور بقواس باتیں ہی نکلیں گی اب سوز ان علماء کے اوپر ہیں جو کچھ نہیں بولے حضرت کیا ہمارے علماء عوام سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا چلا ہوں گا افسوس 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 ہماری دیوبندیت کے اندر شخصیت دیکھ کے تقویے کو لکوا مار جاتا ہے شخصیت کا نام آیا کہ لگے تعویل کرنے کیا حضرت یہ تعویل کرنا درست ہے یہ تعویل اسی غلط چیز کے جواب کا ذریعہ تو آئندہ نہیں بن جائے گی کہ ہم نے تعویل کر دی ان کی بات کی غویہ کے عوام کو وہ بات کہنے کی چھوٹ مل گئے تو افسوس حضرت اس زمانے میں آپ کو خط لکھا دا کہ دارالعلوم دیوبند کی روایت رہی ہے کہ اس کی شورہ کے اندر اس کی مجلس شورہ کے اندر معزز موقع لوگ علمی اعتبار سے بھی پختاکار لوگ اور تقویے کے اعتبار سے بھی معاشرے میں جن کی عزت و ایسے لوگوں کو لیا جاتا تھا حضرت محمود الحسن گنگوہی ربی طلالہ ان حضرات کے نام آتے ہی دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانو دی رحمت العالی حضرت مولانا خلیل احمد سارن پوری رحمت العالی حضرت مولانا عشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ خاری طیب صاحب ایسے جبال العلم اور جن کی کولر کے اوپر کوئی داگ نہیں دکھا سکتا کردار کے اعتبار سے اور عالم تو کہتے ہی اس کو ہیں حضرت کہ جو اپنے علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہو علم بھی ہو اور تقوی ہو تقوی خیر باتینی چیزیں لیکن ظاہری اعتبار سے علم کا تو پہاڑ ہو علم کے اعتبار سے تو اہل ہو تو اس محمود مدنی صاحب کو جب آپ کے دارال علم دیوبند کی شورا میں لیا گیا تو ہم نے کہا تھا کہ حضرت دارال علم دیوبند کی تو روایت نہیں ہے علم اور تقویٰ کے اعتبار سے بڑے لیول کے لوگوں کو لیا جاتا ہے تو حضرت یہ کیا مسئیبت ہے کہ ایسے آدمی کو دارال علم دیوبند کی شورا میں لے لیا گیا جو آئے دن شریعت کے اعتبار سے شدید سے شدید باتیں کرتا ہے اس سے گئی گزری باتیں سلمان ندوی نے تو نہیں کہی تھی تو سلمان ندوی کو اتخلاف اہل سنت سے باہر ہونے کا فتوہ دیا گیا سعید کاندلوی نے ایسی ہی اول جلو الباتیں بلکل کہی اس کے خلاف گمراہی کا فتوہ دیا گیا عوام پوچھ رہی ہے ہم سے اور ہم کو تانے مارے جاتے ہیں شوشیل میڈیا کا زمانہ ہے حضرت آپ چاہے اس کی کتنی بھی اندیکھی کریں یہاں کسی کے لیکن یہ بات حق ہے کہ شوشیل میڈیا کے اندر آج اتنا سارے ناحق جتنے فرقیں ہیں وہ پرواز جو چڑے ہیں اسے شوشیل میڈیا کے ذریعے سے یہ محمد علی مرزا جیسا آدمی جو ہے یہ شوشیل میڈیا کے ذریعے سے ہی اس کی غمراہیہ عام ہوئی غیر مقلدوں کو جو اروج ملا جو اسی شوشیل میڈیا کی جیسے ملا اور الحمدللہ اسی غیر مقلدیت کو جو سکست ملی اور یہ جو زیر ہوئے اسی شوشیل میڈیا کے ذریعے سے ہی ہوئے تو یہ شوشیل میڈیا کا زمانہ ہے ہم کو برہلوی جیسے لوگ تانہ مارتے ہیں کہ محمود مدنی جو تم دیوبندیوں کے تو رام جی اور کرشنہ جی تو تمہارے نبی ہیں رام جی اور کرشنہ تمہارے دارول علم دیوبند کی مجلس سے شورا کا میمبر کہہ رہا ہے کہ رام جی اور کرشنہ جی تمہارے نبی ہیں تمہارا ایمان تو رام جی اور کرشنہ جی پہ ہے کیونکہ ان کا احترام کرنا ایمان کا حصہ ہے کیونکہ محمود مدنی صاحب علیل اعلان بول چکے ہیں کہ رام جی اور کرشنہ جی کا جو عدب و احترام نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں غیرہ کہ مسلمان ہونے کے لئے انہوں نے شرط لگا دی کہ میں ایمان لائے میں عدب و احترام کروں گا رام جی اور کرشنہ جی کا بحیثیت مابود کیونکہ بحیثیت مابود ہیں غیروں کے ایسی ایسی الجلول باتیں کرنا کتنی ساری باتیں کہ رام راجے کے اندر رام راجے کسی بھی اسلامی حکومت سے بھی زیادہ شکون سکون ہوگا نظام مصطفیٰ کو ہم نے ٹھکرایا ہوا ہے یہی حضرتیں آپ کو پتا ہے اگر ممبر بننا ہو ممبر بننا ہو اگر چھوٹا موٹا کورپوریٹر بھی بننا ہو تو اس کے لئے کیا وہ لوگوں کو پولٹیکل پارٹیوں کے ساتھ لیندین کرنی پڑتی ہے اور ایمالے بننا ہو پارٹیوں کے ساتھ کیا لیندین کرنی پڑتی ہے آپ کی مجلش شورہ کے ایک آدمی ہے ان سے پوچھ لیجئے محمود بندنی ہی نہیں دوسرے ایک ہیں ایسے بدکیردار لوگوں کو آپ نے اپنی دارول علم دیوبند میں جھگا دے کے رکھئے اگر ایمالے بننے کے لئے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے آپ دارول علم دیوبند کی دوسری شورہ کے ایک اور میمبر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنا لیتے ہو تو ایمپی بننے کے لئے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے تو راجے سبھا اپر ہاؤس کے اندر نومینٹ ہونے کے لئے ڈائریکٹلی چنے جانے کے لئے کیا لیندین کریب کرنی پڑی ہوگی اتنا پیسہ ہے کہاں سے آیا وہ مستقل ایک تحقیق کی چیز ہے لیکن اس زمانے میں محمود بدنی صاحب نے راجے سبھا کے ممبر کے طور پر جو نومینیشن پیپر فائل کیے اس کے اندر قسم خوا کے حلف نامے کے ساتھ دونوں نے قبول کیا ہے کہ ساٹھ لاکھ کا سود سودی لیندین میں نے ویجیہ بینک سے کیا ہوا ہے تو حضرت ایسے علمی تقویٰ تو دور علمی اعتبار سے بھی ایسا آدمی ہے حال ہی میں حضرت نے حال ہی میں حضرت نے عوام کے آدمی ہیں ان کے خلاف بولا تو ان کے خلاف بولا تو عوام بڑھ گئی میرے نبی کا دنی یتیم ہو گیا ہے اس کے خلاف محمود بدنی بولے گا تو کوئی بولنے والا نہیں ہے اس محمود بدنی نے ابھی کہا ہے آج کے عدالت پروگرام اسے ستمبر مہینے میں کہا ہے جب اس سے پوچھا گیا جب اس سے پوچھا گیا کہ عورتوں کو مردوں کو دوہورے ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں مردوں کو دوہورے ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا اگر ذاکر نائک ہوتا اور اس نے جواب دیا تھا تو ہمارے دیوبندی اچھل پڑتے لیکن افسوس ایک اسد دن اویسی کی محبت عوام کے دل میں ہے اتنی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دیوبندیوں کی دلوں میں نہیں بچی ہے اس محمود بدنی نے کہا کہ مردوں کو جو ملے گا وہ عورتوں کو ملے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مردوں آگے سمجھاتے ہو کہا کہ مردوں کو کچھ اور ملے عورتوں کو کچھ اور ملے یہ ان کا ایکسپلین کیا ہے کھل کے انت تو حضرت اس کا مطلب عوام نہیں جانتی میری ماں اور آپ کوئی ماں کو کوئی اور ملے گا برا لگا نا اس سے بڑھ کے امام بخاری کی ماں اور امام ابو نیفہ کی ماں کو کوئی اور ملے گا حضرت برا لگا ارے صحابہ کی بیویوں کو کچھ اور ملے گا حضرت برا لگا حضرت اس سے آگے صحابہ کی بیویوں کو کوئی اور ملے گا حضرت برا لگا کہ ہم اب کیونکہ قیامت قریب ہے کہ غیرت مر چکی ہے اس سے آگے کہ نبیوں کی بیویوں کو کوئی اور ملے گا اس سے آگے تو ہماری حمت نے کتنی شدید باتیں یہ آدمی بولتا ہے افسوس اس کے اوپر بولنا تو دور ایسے آدمی کے مخالفت کرنا تو دور ایسے آدمی کو دار العلوم دیوبن کی شورا میں بٹھایا گیا ہے لوگ ہم کو تانے مارتے ہیں لوگ ہم کو شرمندہ کرتے ہیں اور دار العلوم دیوبن کی جو روایت ہے اس کا جو وقار ہے اس کی جو عزت ہے وہ پامال ہو رہی ہے اس کا وقار اس کا اعتماد لوگوں کے اندر ختم ہو رہا ہے حضرت ہر چیز کا عروج ہے جس کا اس کا زوال ہے الحمدللہ الحمدلہ دار العلوم دیوبن نے وہ خدمات کی ہے ایسے سے ہیرے پہتے ہیں اور اسلام کے سب سے گئے گزرے دور کے اندر گولڈن پیریڈ کے اندر نہیں جب انگریزوں نے بچھلے دو سو سالوں میں نصرانیوں نے تباہی مچائی اس دور میں اس دور میں دار العلوم دیوبن نے اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کیے انشاءاللہ 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 ہم اپنی گواہی دیں گے اور اس گواہی کے ساتھ پوری دنیا اندیوبن سمرپندہ بخارہ بغداد مصر اور نیساپور ان کی صفوں میں انشاءاللہ فقر کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن حضرت لیکن حضرت لیکن حضرت جس چیز کا عروج ہے اس کا زوال ہے حضرت 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 جس دن زوال کی داستان لکھی جائے وہ حضرت جس دن زوال کی داستان لکھی جائے اس زمانے میں یہ نہ لکھا جائے کہ اس زمانے میں لکھی گئی جب یہاں کے محتمیم صاحب حضرت مولانا ابو القاسم نومانی دامت برکات انتے اس زمانے میں ایسے علمی اعتبار سے تو دور کردار کے اعتبار سے بھی گئے گزرے لوگوں کو دار علم دیوبن کے اندر لیا گیا حضرت سعودی وہ گنگی حرکت دیکھ رہا ہے دار علم دیوبن جس کی قلم ہمیسہ سرزمین کو پامال کی جاری ہے حضرت اس کی مذمت کرنا تو دور وہ تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے حرمین کے اس تقدس کو پامال کرنے والے آدمی کا استقبال دار علم دیوبن کے اندر کیا جاتا ہے اس تقدس کو پامال کرنے والے آدمی کی مذمت کرنا تو دور اس کا ساتھ دیا جاتا ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے تاکہ دنیا میں تاثر جائے کہ دار العلم دیوبند کے اساتیزہ بھی اس پامالی کے حصدار ہیں اس ننگے پند اور اس اوریانیہ اور اس فہاشی جو ہوئی ہے ہر مین میں اس کی مخالفت کرنا تو دور دار العلم دیوبند کے موقع اساتیزہ اس کے ساتھ تو حضرت کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہو رہا ہے دار العلم دیوبند آج کس موقع پر کھڑا ہے کیا حضرت ہم بھی ایسا تصور کر لیں کہ جیسے جامعہ اظہر ہے آج باقی ہے ماشاءاللہ کسی چھوٹے موٹے غریب ملک کی جو سالانہ جو خرچہ نہیں ہوگا اتنا خرچہ جامعہ اظہر کا ہے لیکن جامعہ اظہر کا وقار دو قوڑی کا بھی نہیں عالم اسلام کے اندر اتنا بڑا بیلڈنگ اتنی بڑی بجٹ ہونے کے باوجود دو قوڑی کا بھی وقار نہیں ہے کیونکہ سود کے جواز کے وہاں سے فتوے دیے جا رہے ہیں گہر شرعی لباس میں وہاں کے آسا تیزہ آتے ہیں کیا حضرت ہم بھی سمجھ لیں کہ دارو لولوم دیوبند بھی باقی تو رہے گا لیکن اس شکل میں حضرت وہ کل خیامت کے دن خیامت آنے والی ہے نا آپ کی طرف قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ اور آپ کی طرف مولانا شرف علی تھانو علیہ الرحمہ اور آپ کی طرف خلیل احمد امبیٹی رحمت اللہ علیہ کہ سارے لوگ نشانہ کریں گے آپ کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کے زمانے میں اس کے زمانے میں ہم نے جو علمی گہوارہ لگایا تھا اور ہمارا جو چمندہ اس کے زمانے میں اجڑا کیا جواب دیں گے حضرت حضرت اللہ آپ کو سرخ روی عطا فرمائے کچھ کیجئے حضرت ایسے بد کرداروں کو نکالیے اگر ان کو نہیں نکلتے ہیں تو آپ وہاں سے رخصت ہو جائیے آپ وہاں سے ریزگنیشن دیں گے رخصت ہو جائیے حضرت ہمیں وہ دارالعلوم دیوبن پسندیں جو حق کے لیے لڑتے لڑتے بند ہو جائے کہ حق کے بارے میں حق کے بارے میں کمپرومائز کر کے ناحق کے ساتھ باقی رہے دارالعلوم اس سے جہاں ہمیں ہمارے دارالعلوم کی وہ توارک پسندیں جس میں لکھا جائے کہ حق ناحق کے آگے دارالعلوم دیوبن نہیں چکا چاہے بند ہو گیا حضرت میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں آپ ایسا نہ سمجھیں ان چیزوں کو آپ اندخہ کریں گے نہیں چلے گا شرسیل میڈیا کا زمانہ ہے کوئی دارالعلوم دیوبن میں چھیک بھی کھاتا ہے تو پوری دنیا کو اس کی آواز سنائی دیتی ہے میں ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہوں ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہوں ان کی حرکتوں سے دارالعلوم دیوبن آدھا ہو گیا سلمان منصور پوری یہ محمود بلند شہری محمود الحسن صاحب یہ محمود بلند شہری صاحب وغیرہ وغیرہ آپ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں ہرگز آپ سے چھپی بھی بات نہیں جب کوئی چھیک کھاتا ہے تو ہمیں پتا ہے آپ سے یہ سب چھپا ہوا نہیں ہے ان کے خلاف قدم اٹھائیے ورنہ ہم کہتے ہیں کہ آدھا ہو گیا تدارالعلوم میں اب تک کہتا رہا ہوں ایک چوتھا ہی رہ جائے گا لیکن مجھے در ہے مجھے در ہے کہ اس کا وجود ہی ختم نہ ہو جائے حضرت کسی بھی ادارے کا وقار اور اس کی عزت وہاں کی شاندار بلڈنگوں کی وجہ سے وہاں کی بہترین گاڑیوں کی وجہ سے وہاں کے اسا تیزہ کے بہترین کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے حضرت سب سے زیادہ کسی بھی تنظیم اور کسی بھی مدرسے کا وقار وہاں کے موجود لوگوں کے کردار کے چلتے رہتا ہے اس کا اعتماد وہاں کے لوگوں کے کردار کے چلتے رہتا ہے تو ایسے آپ تو اشاروں میں سمجھ گئے ہوں گے ایسے دو تین کی نشاندہی بدکردار لوگوں کی آپ کے سامنے کر دیئے تو حضرت قدم آپ کے اوپر اٹھانا ہے آپ موتمی میں یا تو بیزاری کا اظہار کر دیجئے آپ بیزاری کا اظہار کر دیجئے کہ میں مجھ سے یہ لوگ قابو میں نہیں آ رہے ہیں یہ قابض ہو چکے ہیں میں استفاہ دیتا ہوں تو بھی اللہ آپ کو عزت دے دے گا سرخ روی دے دے گا دونوں جہانوں کے اندر اور اگر آپ کرنے کے باوجود نہیں کر رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو اس لئے آپ ان لوگوں کو جواب دے نہیں ہیں آپ اللہ کو جواب دے ہیں دنیا کے اندر عوام آپ سے پوچھ رہی ہے ہم دیوبندیوں کے صرف شرم سے جھک جا رہے ہیں ان لوگوں کی حرکت سے ہم کس موں سے بولے سر پکف سر بولند دیوبند دیوبند جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے کیا کریرام اور کرشنہ جن کے بھگوان ہو کیا عالی مقام جو سودخور ہوں جو سعودی کی حرکتوں کا ساتھ دے اور کیا بھی کیا عالی مقام ہو سکتے ہیں حضرت تو جو ہمارا ترانہ ہے اس کی لاج رکھ لیجیے اہل سنت و جماعت اس کے منحج کو باقی رکھیے ہیں انشاءاللہ حضرت کمی کوتائی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیں چھوٹا مو بڑی بات ہماری اس آجز سے کوئی آپ کی شان میں گستا کی ہو گئی تو معافی چاہتے ہیں کیا کریں حق بولنے کے لئے مجبور ہیں اسد الدینویسی کے آشک اور اس کے ساتھ ہی تو بول رہے ہیں اسد الدینویسی کے خلاف بولا گیا تو لیکن نبی کے وارث چھپ رہے ہیں چھپ ہیں تو اس آجز کو بولنا پڑ رہا ہے حضرت چھوٹا مو بڑی بات آپ کی شان میں کوئی گستا کی ہو گئی تو معاف فرمائیں امید کرتا ہوں آپ دارالاللوم دیوبند کو جلد سے جلد پاک کریں گے انشاءاللہ ورنہ حضرت مجبوری تو مجبوری ہی صحیح ہم آواز اٹھاتے رہیں گے شوشیل میڈیا کا زمانہ ہے یہ کلپ آپ کو پرسنلی بھی بھیج رہا ہوں پوری دنیا سن رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے حضرت ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عیب ہیں اور لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں اگر یہ کردہ گیرے ہوئے لوگ داراللوم دیوبند شورہ میں ہیں تو ان کے پاس عیب ہے اور لوگوں کے پاس آنکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے معدب آنا آجزانہ گزارے ہیں کہ جلد سے جلد قدم اٹھائیے صرف پانس کرسے قدم اٹھائیے اور دارالعلوم دیوبند کے وقار کو اس کے اعتماد کو اور اس کی عزت کو تار تار اور پامال ہونے سے بچا لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ